اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بال کی خال اتارنے والے ہیں کیپیسٹرز کی اور غوطہ لگائیں گے کیپیسٹرز کے اس سمندر میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہیرے اور جوائرات جو ہیں وہ سمندروں کی تیہ میں ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے الیکٹریکل اور الیکٹرونک سرکٹس کے اندر اس طرح کے بہت سے نیلے پیلے کیپیسٹرز وہ اکثر دیکھے ہوں گے یا پھر آپ نے اپنے گھروں میں جو پنکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے کیپیسٹرز لگے دیکھے ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے اپنے موبائل کا فلیش یا آپ نے ڈی ایس آل آر کیمریز یا اس طرح کے کیمروں کے جو فلیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کپیسٹر لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں ٹیوب ہوتی ہے اس کے ساتھ جو سٹالٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کپیسٹر لگا ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طور پر بلکل باریکی سے یہ ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ ان تمام کپیسٹر کے کیا کیا نام ہے کون کون سی قسم ہے ان کے رنگ کسی اس کو ظاہر کرتے ہیں ان کی ہسٹری کیا اور الیکٹریکل اور الیکرونک سرکیٹس کے اندر ان کو کیوں لگایا جاتا ہے ان کا کیا بھیویر ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اپنی فیلڈ کے اندر نئی نئی باتیں سیکھنے کا عشق ہے ان کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ من ثابت ہوگی تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کے علمیں اضافہ ہو سکے تو دوستو یہ ذکر ہے آج سے تقریباً پونے تین سو سال پہلے یعنی کہ سن سترہ سو پینٹالیس کا کے ہالنڈ کے اندر ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام تھا یونیورسٹی آف لیڈن اس یونیورسٹی آف لیڈن کی ایک لیب کے اندر ایک جرمن سائنسدان جن کا نام تھا جارج وان کلیسٹ وہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور اس ایکسپیریمنٹ کے اندر انہوں نے ایک جار کے اندر ایک بوتل کے اندر ایک وائر اور الیکٹرولائٹ ڈال کے دنیا کے پہلے کپیسٹر کی بنیاد رکھی جس کا نام انہوں نے رکھا لیڈن جار کیونکہ وہ لیڈن کے اندر بنایا گیا تھا ٹھیک اس واقعے کے ایک سال بعد ایک اور سائنسدان جن کا نام تھا پیٹر وین مسچین بروک انہوں نے بقاعدہ طور پر اس لیڈن جار میں تھوڑی سی ترمیم کر کے جو ہے وہ کپیسٹر کو ایجاد کیا تو کپیسٹر کی جو ایجاد ہے جو اس کی انوینشن ہے اس کا سہرہ ان دونوں سائنسدانوں کے سر ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کپیسٹر آخر چیز کیا ہوتی ہے تو دوستو کپیسٹر ایک ایسا الیکٹرونک کمپونٹ ہے ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو کہ چارجز کو بجلی کو عارضی طور پر اپنے اندر الیکٹرو سٹیٹک فلکس کی شکل میں سٹور کرتی ہے زخیرہ کرتی ہے جب آپ نے چارجز کو بجلی کو پرمنٹلی یعنی لمبے عرصے تک سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس کیلئے آپ سیلز یا بیٹریز کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ نے عارضی طور پر چارج کو بجلی کو سٹور کرنا ہو تو اس کیلئے پھر آپ کپیسٹرز کا استعمال کرتے ہیں ان کپیسٹرز کا کام دوستو الیکٹریکل سرکٹس کے اندر بلکل ایک فیلٹر کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچن میں ایک وہ چھاننی ہوتی ہے جس سے ہم پانی یا چائے ویرا کو چھانتے ہیں تو بلکل دوستو الیکٹریکل سرکٹس کے اندر والٹیج کو ساف کرنے کے لیے والٹیج کی فیلٹریشن کرنے کے لیے ہم کپیسٹرز کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ چارج کو سٹور کر کے جب ایک دھکے کی شکل میں فرام کرنا ہو کسی چیز کو تو اس کے لیے بھی ہم کپیسٹرز استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانکھے میں جو کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چارج کو سٹور کر کے ایک سٹارٹنگ ٹارک ایک بوسٹ فرام کرنا تاکہ پانکھا جو ہے وہ چلنے لگ جائے بلکل ایسے ہی ٹیوب لائٹ کے سٹارٹر میں بھی جو کپیسٹر ہوتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے کہ یہ گلو فرام کرتا ہے ایک بوسٹ فرام کرتا ہے تاکہ ٹیوب لائٹ کے راد میں جو گیس ہے وہ آئیونائز ہو سکے سیم لائک دیٹ کیمرہ کے اندر جو فلیش ہوتے ہیں دوستو ان کے ساتھ بھی کپیسٹر کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو ایک جرک کی شکل میں والٹیج فرام کر سکیں تو اب دوستو ان کپیسٹر کی ٹائپس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بہت ہی ضروری بتانا چاہوں گا تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کپیسٹر بیسیکلی ایک بیٹری کی طرح کام کرتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ بیٹری یا سیل پرمنٹلی جو ہے وہ چارج کو سٹور کرتے ہیں جبکہ یہ عارضی طور پر چارج کو سٹور کرتا ہے تو جیسے بیٹری کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں الیکٹروڈز ہوتے ہیں اور ساتھ میں الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے تو بلکل ایسا ہی دوستو ایک کپیسٹر کے اندر بھی اس کے دو الیکٹروڈز ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ایک الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے جس کو کپیسٹر کی زبان میں ڈائی الیکٹرک کہتے ہیں اور یہی چیز آپ کو اس کے سمبل کے اندر بھی نظر آئے گی سمبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو پلیٹیں جو ہیں وہ شو کی ہوتی ہیں تو یہ کپیسٹر کا سمبل ہوتا ہے اور کسی بھی کپیسٹر کے اندر دوستو اس کی پلیٹوں کے درمیان میں کوئی بھی انسولیٹڈ میٹیریل ڈال دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی الیکٹرک اور اس ڈائی الیکٹرک کا میٹیریل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کپیسٹر کون سی قسم کا ہے تو جب کپیسٹر کو ایک سائٹ سے پوسٹیف سپلائی اور دوسری سائٹ سے نیگٹیف سپلائی دی جاتی ہے تو کپیسٹر کی ایک پلیٹ کے اوپر سارے پوسٹیف چارجز زمہ ہو جاتے ہیں اور دوسری سائٹ کے اوپر سارے نیگٹیف چارجز زمہ ہو جاتے ہیں اور یہ نیگٹیف اور پوسٹیف چارجز دوستو آپس میں نہیں مل سکتے کیونکہ درمیان میں ایک انسولیٹر ہے ایک ڈائی الیکٹرک ہے تو ان کے درمیان میں ایک الیکٹرو سٹیٹک فیلڈ قائم ہو جاتی ہے ایک الیکٹرو سٹیٹک فلکس بن جاتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کپیسٹر اپنے ڈائی الیکٹرک کے اندر پلیٹوں کے درمیان چارج کو الیکٹرو سٹیٹک فلکس کی شکل میں سٹور کرتا ہے اور کپیسٹرنز کا جو یونٹ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے فیرارڈ جو کہ مائیکل فیرارڈے صاحب کے اوپر ہے اور اس کیلئے ہم عموماً کپیسٹرز کی ویلیو کیلئے چار قسم کے یونٹ استعمال کرتے ہیں پیکو فیرڈ، نینو فیرڈ، مایکرو فیرڈ اور فیرڈ تو یہ تو ہوگی دوستو کپیسٹر کی کنسٹرکشن کی بات اب دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو کپیسٹر ہوتا ہے دوستو اس کی ریٹنگ ہمیشہ دو بنادوں کے اوپر ہوتی ہے اس کے اندر ریٹنگ میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ایک ہوتے ہیں اس کے آپریٹیڈ وولٹیج اور دوسرے ہوتی ہے اس کی کپیسٹرز کی ویلیو اب جیسے آپ اس کپیسٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کپیسٹرز ہے وہ ہے 680 مائکرو فیرڈ یعنی کہ یہ ایک 680 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر ہے لیکن اس کے آپریٹیڈ وولٹیج ہیں دوستو 200 یعنی کہ یہ 200 وولٹ پہ چلنے والا 680 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر اور کسی بھی کپیسٹر کی جو کپیسٹرز ہوتی ہے دوستو اس کی ویلیو کو میر کرنے کے لیے آپ لسی آر میٹر یا لسی میٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس لسی آر میٹر کی اوپر دوستو میں بہت ہی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرا چینل ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کپیسٹر کی تمام اقسام اور اس کی کلاسیفکیشن کے بارے میں تو دوستو جتنے بھی کپیسٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کی دو ٹائپس ہوتے ہیں ان کو دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو آپ ویری نہیں کر سکتے لیکن جو ویری ایبل ریزیسٹر ہوتے ہیں دوستو ان کی اوپر ایک نوب لگی ہوتی ہے جس کو آپ گمہ کے ان کی جو کپیسٹرز کی ویلیو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں بلکل ایسی جیسے آپ نے اپنے گھر میں ریڈیو کا ٹیونر دیکھا ہوگا جس کے ساتھ جس کو ہم گمہ کے جو ہے وہ اس کو ٹیون کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ویری ایبل کپیسٹر ہوتا ہے تو چلیے اب باری باری سب کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں فکسٹ کپیسٹر کے بارے میں تو دوستو یہ جو فکسٹ کپیسٹر ہوتے ہیں ان کی آگے فردر مزید دو اقسام ہوتی ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں پولر کپیسٹر اور دوسرے ہوتے ہیں نون پولر کپیسٹر پولر کا مطلب دوستو ہوتا ہے پولارٹی اور پولارٹی کہتے ہیں اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کی ایڈینٹیفکیشن کو پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کی پہچان کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کپیسٹر کے اوپر ایک سائیڈ پہ اس طرح سے مائنس سائن بنا ہوتا ہے نیگٹیو بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ ٹرمینل نیگٹیو ہے اور دوسرا پوزیٹیو ہے تو جن کپیسٹر کی دوستو پولارٹی مارک ہو ان کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل انڈرسٹوڈ ہو ان کو ہم کہتے ہیں پولار کپیسٹر لیکن کچھ کپیسٹر ہوتے ہیں جن میں پوزیٹیو نیگٹیو کا کوئی چکر نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں نون پولار کپیسٹر تو پولار کپیسٹر کے اندر دوستو چونکہ پولارٹی مارک ہوتی ہے ان کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اسی لیے پولر کپیسٹر کو ہم ڈی سی سرکٹس میں ڈی سی سپلائی میں استعمال کرتے ہیں اور جو نون پولر کپیسٹر ہوتے ہیں ان میں چونکہ پولیلٹی کی کوئی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی کوئی پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمینل نہیں ہوتا اسی لیے ان کو ہم ای سی اور ڈی سی دونوں سرکٹس میں دونوں سپلائیوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو اب ان پولر اور نون پولر کپیسٹر کی دونوں کی دوستو اپنی اپنی آگے مزید ٹائپس ہیں پولر کپیسٹر کی دوستو ہوتی ہیں دو ٹائپس ایک کو کہتے ہیں ہم الیکٹرو لائٹک کپیسٹر اور دوسرے ہوتے ہیں سپر کپیسٹر اس طرح جو نون پولر کپیسٹر ہیں ان کی بھی آگے تین ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں سرامک کپیسٹر دوسرے ہوتے ہیں مائیکہ کپیسٹر اور تیسرے ہوتے ہیں فلم کپیسٹر یہ سارے کپیسٹرز دوستو میرے پاس موجود ہیں چلیئے باری باری ان سب کو ایکسپلین کرتے ہیں میں بلکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو لے کے چلوں گا ترتیب سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اسائیمنٹس ورہ بنانی ہوتی ہے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو پولر کپیسٹرز کی دوسرے ہوتے ہیں ٹانٹلم الیکٹرولائٹک کپیسٹرز تو چلیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں الومینیم الیکٹرولائٹک کپیسٹرز کی تو اس کے نام صحیح ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو اس کے الیکٹروڈز استعمال کی جاتے ہیں جو اس کی پلیٹیں استعمال کی جاتی ہیں وہ خالص الومینیم کی استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو الیکٹرولائٹ ہوتا ہے یعنی کہ ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سالیڈ ہو سکتا ہے لیکوڈ ہو سکتا ہے اور گیس بھی ہو سکتی ہے اور ان کی جو ویلی ہوتی ہے دوستو وہ ایک مایکرو فیرٹ سے لے کر سنتالیس ہزار مایکرو فیرٹ تک کی یہ بنائے جا سکتے ہیں تو ان الومینیم الیکٹرو لائٹک کپیسٹرز کا دوستو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت قیمت میں سستے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے جو الیکٹرو لائٹ ہوتا ہے وہ سکتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو کپیسٹرز ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے جیسے یہ 680 مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر ہے اور اگر بہت عرصہ یہ پڑا رہے تو ہو سکتا ہے اس کی کپیسٹرز ایک سال بعد 500 مایکرو فیرٹ تک آ جائے گی اور چونکہ دوستو ان کی پولارٹی مارک ہے ان کے اندر پ Mossive اور Negative terminal ہے یہ پولر کپیسٹر ہیں تو ان کو ہم DC سرکٹز کے اندر استعمال کرتے ہیں DC سپلائی پے استعمال کرتے ہیں AC سپلائی پے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ دوستو میں اگر آپ کو ان کی applications کے بارے میں ان کے استعمالات کے بارے میں بتاؤں تو ان کو power factor improvement کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور different electronic circuits کے اندر کپلنگ اور deکپلنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا استعمال کہ جو آپ کے یہ LED فلیش کیمراز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو کیمرے کا فلیش ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلیش کپیسٹر لگایا گیا ہوتا ہے تو وہ بھی بیسیکلی اس طرح کا الومینیم الیکٹرولائٹک کپیسٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو ہائی وولٹیج کی ایک بوسٹ فارم کرتا ہے اور اس کے بعد کیمرے کا جو فلیش ہے وہ کام کرتا ہے اب یہ جو الیکٹرولائٹک کپیسٹر ہیں دوستو اس کی یہ تو تھی پہلی ٹائپ الومینیم الیکٹرولائٹک کپیسٹر دوسری ٹائپ ہوتی ہے دوستو ٹانٹلوم کپیسٹر یا ٹانٹلوم الیکٹرولائٹک کپیسٹر اور ان کے اندر جو الیکٹروڈز ہوتے ہیں دوستو وہ ٹانٹلوم میٹریل کے بنے ہوتے ہیں اسی لئے ہم ان کو ٹانٹلوم کپیسٹر کہتے ہیں اور ابھی یہ کپیسٹر میرے پاس تھا لیکن ابھی کہیں گم ہو گیا اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہ بہت ہی چھوٹے سائز کے اندر بہت ہی ہائی کپیسٹی کی کپیسٹنس کو سیو کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور ان کی لانگ ٹرم سٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ 680 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز کتنا بڑا ہے لیکن اگر یہی ٹانٹلم کپیسٹر کے اندر 680 مائکرو فیرڈ ہوتا تو وہ بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا اور کپیسٹنس اس کی بہت زیادہ ہوتی اور دوسرا دوستو ٹانٹلم کپیسٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن کے لیے بہت ہی وائیڈ ٹمپریچر کی رینج رکھتے ہیں یہ مائنس 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 125 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے اندر جو آپ کی رینج ہے اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اور اس کی انہی اخصوصیات کی بدولت ان کو جو ہے وہ میڈیکل الیکٹرونکس کے جو ایکپیپنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر کی جو پاور سپلائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہ قیمت میں بہت مہنگے ہوتے ہیں تو یہ تو تھی دوستو پولر کپیسٹر کی پہلی ٹائپ یعنی کہ الیکٹرولائٹک کپیسٹر اب پولر کپیسٹر کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے دوستو سپر کپیسٹر جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سپر لیول کے کپیسٹر ہوتے ہیں ان کو الٹر کپیسٹر بھی کہا جاتا ہے اور سپر کیپ بھی ان کو ہم کہتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کپیسٹرنس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے یعنی کہ سو فیراد سے لے کر بارہ سو فیراد تک ابھی آپ نے جو نارمل یہ سارے کپیسٹر دیکھے ہیں ان سب کی ویلیو مایکرو فیراد میں تھی لیکن یہ جو سپر کپیسٹر ہوتے ہیں دوستو ان کی ویلیو فیراد میں ہوتی ہے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ فیراد کتنا بڑا یونٹ ہوتا ہے کپیسٹرنس کا تو سپر کپیسٹر سو فیراد سے لے کر بارہ ہزار فیراد تک بنائے جاتے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ لو وولٹیج ریٹنگ کے حامل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو آپریٹنگ وولٹیج ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں 2.5 وولٹ سے لے کر 2.7 وولٹ تک یہ صرف آپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور بڑی زبردست پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ چارج کو بیٹری سے بہت جلدی بہت فاسٹر جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اسی لئے دوستو ہم سپر کپیسٹرز کو الیکٹرو لائٹک کپیسٹر اور بیٹری کے درمیان میں کنسیڈر کرتے ہیں یعنی کہ یہ ان دونوں کا مکسر ہوتے ہیں تو یہ جو کیمرہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک پرانے زمانے کا کیمرہ ہے وہ ریل والا کیمرہ جس کو کہتے تھے تو جو ڈیجیٹل کیمرے ہوتے ہیں دوستو ان کی فلیش کے اندر جو ہے وہ ایز ای فلیش کپیسٹر ہم سپر کپیسٹر کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپ کی پاور سپلائی ہوتی ہے ان کے اندر بھی سپر کپیسٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو فکس کپیسٹر کی جو پہلی ٹائپس تھی وہ تھی پولر کپیسٹر اور اس کی آگے فردل دو ٹائپس میں نے ایکسپلین کر دیں اب آج نون پولر کپیسٹرز کے اندر یہ جو میرے آپ ہاتھ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہ نیلے پیلے اور عجیب عجیب رنگوں کے یہ سارے ہیں دوستو نون پولر کپیسٹر یعنی کہ ان کے اندر کوئی پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمینل نہیں ہوتا ان کے اندر پولیلٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اسی لیے ان کو ہم نون پولر کپیسٹر بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو آپ ای سی سپلائی اور ڈی سی سپلائی ای سی اور ڈی سی دونوں قسم کے سرکٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں نون پولر کپیسٹر کی سب سے بڑی خاص بات کہ ان کی کپیسٹرز بہت لو ہوتی ہے یعنی کہ بہت کم کپیسٹرز کے یہ حامل ہوتے ہیں لیکن ان کے جو آپریٹنگ والٹیج ہوتے ہیں دوستو وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو اب یہ جو نون پولر کپیسٹر ہوتے ہیں دوستو ان کی اپنی آگے فردر تین اقسام ہیں تین ٹائپس ہیں ایک ہوتے ہیں سرامک کپیسٹر ایک ہوتے ہیں مائیکہ کپیسٹر اور تیسری قسم ہے فلم کپیسٹر تو چلیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرامک کپیسٹرز کی بارے میں تو یہ جو میرے آپ ہاتھ میں دوستو اس وقت کپیسٹرز دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں سرامک کپیسٹر اس طرح کی شیپس کے اور اس طرح کے میٹیریل کے ان کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو سرفس ہے یہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے تھوڑی خردری ہوتی ہے یہ سارے ہوتے ہیں دوستو سرامک کپیسٹر اور ان کو سرامک کپیسٹر کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک استعمال کی جاتا ہے دوستو تو وہ سرامک میٹیریل استعمال کی جاتا ہے سرامک ایک میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم ایز ایڈائی الیکٹرک استعمال کرتے ہیں تو اب یہ جو سرامک کپیسٹر ہوتے ہیں دوستو یہ دو قسم کی شیپس میں دو قسم کی شکلوں میں آتے ہیں زیادہ تر ایک ہوتے ہیں اس طرح کے گول جو ہے وہ سرامک کپیسٹر ان کو ہم کہتے ہیں ڈسک ٹائپ سرامک کپیسٹر کیونکہ ان کی شکل جو ہے وہ ڈسک کی طرح ہوتی ہے گول ڈسک کی طرح اور ایک ہوتے ہیں اس طرح کے ناشپاتی کی شکل والے پرل شیپ سرامک کپیسٹر ان کو ہم کہتے ہیں مل سی یعنی کہ ملٹی لیئر سرامک کپیسٹر مل سی سے بنتا ہے ملٹی لیئر سرامک اب یہ جو ڈسک ٹائپ ہیں دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو مختلف رنگوں میں ہیں یہ والے جو سرامک کپیسٹر ہوتے ہیں یہ براؤن کلر میں ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بلیو کلر میں نیلے رنگ میں ہوتے ہیں تو یہ جو براؤن کلر کے سرامک کپیسٹر ہیں دوستو یہ استعمال کی جاتے ہیں لو وولٹیج پہ یعنی کہ ان کی وولٹیج ریٹنگ کم ہوتی ہے لیکن جو بلیو کلر میں ڈسک ٹائپ سرامک کپیسٹر ہوتے ہیں ان کی وولٹیج ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے یہ ہائی وولٹیج کی اوپر استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر بات کر لی جائے سرامک کپیسٹر کی اپلیکیشنز کی ان کے استعمالات کی ان کو دوستو ہم ہائی وولٹی لیزر پاور سپلائیز کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پاور سرکٹ بیکرز کے ساتھ جو سرکٹ ہوتا ہے ان کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے الیکرونک سرکٹس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ہم استعمال کرتے ہیں انڈکشن فرنیسز کے اندر بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو نون پولر ٹائپ کی پہلی قسم سرامک کیپیسٹر کے بعد دوستو اگلا جو کیپیسٹر ہے وہ پیش خدمت ہے مائکہ کیپیسٹر اس کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ مائکہ ہوتا ہے مائکہ ایک میٹیریل ہوتا ہے اسی لیے اس کا نام ہم نے مائکہ کیپیسٹر رکھا ہوا ہے اور ان کی سب سے بڑی نشانی دوستو یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو کمر ہوتی ہے وہ تھوڑی پتلی ہوتی ہے باقی جسم کی نصب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نارمل کیپیسٹر ہے تو یہ بالکل سیدھا سیدھا ہے لیکن مائکہ کیپیسٹر اس طرح کا نہیں ہوتا اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ سنٹر سے تھوڑا سا اندر کی جاندے مڑا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے اس کی بھی آگے فردر ٹائپس ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سلور مائکہ کیپیسٹر استعمال کی جاتا ہے جس میں جو الیکٹروڈز ہوتے ہیں وہ سلور کے ہوتے ہیں جبکہ جو اس کیا ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ مائکہ کا ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی پروپرٹی دوستو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں وہ بہت ہائی وولٹیج کی اوپر آپریٹ کر سکتے ہیں تقریباً سو وولٹ سے لے کر دس ہزار وولٹ یعنی کہ ٹین کیوی تر ان کے آپریٹنگ وولٹیجز ہوتے ہیں لیکن دوستو مائکہ کیپیسٹر کی جو کیپیسٹنس ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے یعنی کہ سنتالیس پیکو فیرد سے لے کر تین ہزار پیکو فیرد تک ان کی جو ہے وہ کیپیسٹنس کی رینج ہوتی ہے اچھا با لوگ نا ان چھوٹے چھوٹے تمام کیپیسٹر کو جو ہے وہ انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے پیکو فیرد کیپیسٹر تو پیکو فیرد کیپیسٹر کوئی اس کی ٹائپ نہیں ہے یا پھر اس کا کوئی پیکو فیرد بیسیکلی کیپیسٹنس کی ویلی ہوتی ہے کہ اتنے پیکو فیرد اتنے نینو فیرد تو کیپیسٹر کا نام پیکو فیرد نہیں ہوتا کیپیسٹر جو ہے وہ سرامک ہوتا ہے مائکہ ہو سکتا ہے فلم ہو سکتا ہے تو مائکہ کپیسٹر دوستو ہمیشہ پیکو فیرڈ کے اندر بنائے جاتے ہیں اب چونکہ یہ بہت زیادہ ہائی وولٹیج اور ہائی پاور کو ہینڈل کر سکتے ہیں اسی لیے دوستو ہم ان کو جو ہے وہ مادرن الیکٹرونک سرکٹس کے اندر استعمال کرتے ہیں جو براد کاسٹ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے یا ایمپلی فائر ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو سٹیشن یا اس طرح کے جو براد کاسٹنگ سٹیشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہائی وولٹیج انولٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ریزونس سرکٹس کے اندر بھی مائکہ کپیسٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے تو نون پولر کپیسٹر کی دوستو پہلی ٹائپ تھی سرامک کپیسٹر دوسری تھی مائکہ کپیسٹر اب آگئی تیسری قسم اور وہ ہے فلم کپیسٹر اس وقت جو میرے آپ ہاتھ میں دوستو یہ کپیسٹرز دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کلاتے ہیں دوستو فلم کپیسٹر اور ان کی شکل زیادہ تر لوبیہ کی طرح کی ہوتی ہے یہی ان کی نشانی ہے اب آپ نے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ فوکس کرنا ہے غور دینا ہے میری بات کہ جتنے بھی فلم کپیسٹر ہوتے ہیں دوستو یہ ہمیشہ دو صورتوں میں دو شکلوں میں یا دو کٹیگریز کے بنائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں میٹلائزڈ فلم کپیسٹر جن کے اندر میٹل استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ہوتے ہیں فوائل کپیسٹر جن کے اندر ہم فوائل استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے الومینیم فوائل دیکھی ہوگی جس کو ہم کچن وغیرہ میں یا پھر شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگ پیس اور بوٹیاں وغیرہ جو ہے ان کے اندر لپیٹ کی دی جاتی ہیں یا پھر کچن میں چاولوں کا سانس بند کرنے کے لیے بھی الومینیم فوائل کو استعمال کیا جاتا ہے تو جن کپیسٹرز کے اندر فوائل کو استعمال کیا جائے وہ ہوں گے فوائل کپیسٹر اور جن کے اندر ڈائی الیکٹرک اور الیکٹروڈز ہیں وہ میٹل کے ہوں گے ان کو ہم کہیں گے میٹلائز کپیسٹر تو فلم کپیسٹر دو طرح سے بنتے ہیں میٹلائز بھی ہو سکتے ہیں اور فوائل بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ جو فلم کپیسٹر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ زیادہ تر پیپر یعنی کاغذ اور پلاسٹک وغیرہ ہوتا ہے اور ان کی جو کپیسٹری ہوتی ہے میکسیمم وہ سو مایکرو فیرڈ تک ہوتی ہے تو اب یہ جو فلم کپیسٹر ہیں دوستو ان کی آگے فردر مزید تین اقسام ہیں ایک ہوتی ہے پولیسٹر فلم کپیسٹر دوسرے ہوتے ہیں پی پی فلم یا پولی پروپائلن فلم کپیسٹر اور تیسرے ہوتے ہیں دوستو پی سی یعنی پولی کاربونیٹ فلم کپیسٹر تو چلیئے میں آپ کو تینوں دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے اور کیسے کیسے یہ دکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فلم کپیسٹر کی پہلی ٹائپ پہلی قسم جس کو ہم کہتے ہیں پولیسٹر فلم کپیسٹر یا پھر پی ای ٹی فلم کپیسٹر تو یہ جو میرے آپ ہاتھ میں اس وقت دوستو تمام کپیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پولیسٹر فلم کپیسٹر اور یہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں میٹالائز بھی ہو سکتے ہیں اور فوائل کپیسٹر بھی ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میٹالائز کپیسٹر وہ ہوتا ہے فلم کپیسٹر میں کہ جو میٹل سے بنا ہو جس کے الیکٹروڈز اور ڈائی الیکٹرک میٹل کا ہو لیکن جس کے اندر الومینیم فوائل یا کسی بھی قسم کی فوائل یا کاغذ استعمال کیا جائے اس کو ہم فوائل کپیسٹر کہتے ہیں تو یہ جو لیفٹ سائٹ پہ دوستو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں میٹالائز فلم کپیسٹر یعنی کہ یہ میٹل کے بنے ہوئے ہیں اور اس طرف جو آپ کو دو کپیسٹر نظر آ رہے ہیں ایک یہ چھوٹا اور ایک یہ سٹالٹر کا کپیسٹر جو آپ کا ٹیوب لائٹ کا سٹالٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے میں نے یہ نکالا ہے اس کے اندر یہ جو کپیسٹر ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا تو پولیسٹر فلم کپیسٹر ہے لیکن فوائل کپیسٹر ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے میٹلائز فلم کے پیسٹر کی تو سب سے پہلی چیز کہ یہ پہچانے کس طرح سے جائیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میٹلائز پولیسٹر فلم کے پیسٹر ہیں تو ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے دوستو کہ یہ کم چوڑے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ میں اس طرح کے دو طرح کے پیسٹر دیکھیں ہوں گے ایک ہوتے ہیں جو اس طرح کے بالکل سیدھے ہوتے ہیں ریکٹینگولر لمبے ٹائپ یہ ایک الگ قسم ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا یہاں پر ہیڈ نکلا ہوا ہے یہاں سے سر اس کا تھوڑا سا باہر ہے تو جن کے پیسٹر کے اندر اس طرح سے ہیڈ باہر نکلا ہو چاہے وہ گرین ہو چاہے وہ ریڈ ہو کسی بھی کلر میں ہو اور ان کی چڑائی جو ہے وہ کم ہو تو وہ ہوں گے پولیسٹر فلم کے پیسٹر اور کون سے میٹلائز پولیسٹر فلم کے پیسٹر اور پولیسٹر فلم کے پیسٹر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میٹلائز بھی ہوتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور دوسرے ہیں فائل کے پیسٹر یہ جو ٹیوب لائٹ کے سٹارٹر کے اندر دوستو کپیسٹر ہوتا ہے یہ ٹیوب لائٹ کا سٹارٹر ہے اس کے اندر یہ جو کپیسٹر ہوتا ہے یہاں پہ آپ ایک اور بھی دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا ہے ان دونوں کا میٹیریل بالکل سیم ہے تو ان کے اندر بیسیکلی ایک فائل استعمال کی جاتی ہے اسی لیے ان کو ہم فائل کپیسٹر بھی کہتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ پولی ایتھائلن میٹیریل ہوتا ہے اسی لیے اس کو ہم پولی ایسٹر فائل کپیسٹر یہ فلم کپیسٹر کہتے ہیں اب ان کی پراپریٹیز اور فائدوں کی بات کریں دوستو تو ان کے دو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہائی وولٹیج اور ہائی ٹمپریچر برداشت کرنے کے ان کے اندر کام کرنے کے حامل ہوتے ہیں ٹمپریچر کے کیس میں یہ ایک سو پچیس ڈگری سانٹی گریڈ تک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور وولٹیج کے کیس میں سکسٹی کیوی یعنی کہ ساٹھ کیلو وولٹ تک کے سرکٹس کے اندر ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی انہی پراپریٹیز کی بدولت دوستو ان کو ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں ان سرکٹس کے اندر استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہائی پیک کرنٹ کو ہینڈل کرنا ہو یا پھر اس کے علاوہ فلٹریشن کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ٹیوب لیڈ کے سٹارٹر میں کون سا کپیسٹر ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ ٹائپ کون سی ہے فلم کپیسٹر کی اور فلم کپیسٹر کے اندر کون سی ٹائپ ہے پولیسٹر فلم کپیسٹر اور اس کے اندر بھی اگلی ٹائپ کون سی ہے فائل کپیسٹر تو نون پولر کپیسٹر کی دوستو تین قسمیں تھیں سرامک کپیسٹر مائکا کپیسٹر اور فلم کپیسٹر فلم کپیسٹر کی میں نے آپ کو بتایا کہ آگے فردر تین اقسام ہیں سب سے پہلی میں نے آپ کو بتائی پولیسٹر فلم کپیسٹر اب دوسری قسم ہے دوستو پی پی فلم کپیسٹر جس کو ہم پولی پروپائلن فلم کپیسٹر بھی کہتے ہیں اور اس وقت آپ جو میرے ہاتھ میں دوستو یہ سارے کے پیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی پولی پروپائلن فلم کے پیسٹر ہیں یا پھر پی پی فلم کے پیسٹر ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک استعمال کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی پولی پروپائلن ہوتا ہے جو کہ ایک آرگینک پولیمر میٹیریل ہے تو چونکہ دوستو یہ ایک فلم کے پیسٹر ہے تو ہر فلم کے پیسٹر آپ کو پتا ہے کہ میٹلائز بھی ہو سکتا ہے اور فائل ٹائپ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ میٹل سے بھی بنا ہو سکتا ہے اور فائل سے بھی بنا ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو جو لیفٹ سائیڈ پہ دوستو یہ پانچ کے پیسٹر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں میٹلائز پولی پروپائلن فلم کے پیسٹر اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ یہ چھوٹے تین نظر آ رہے ہیں یہ ہیں فائل ٹائپ پولی پروپائلن فلم کے پیسٹر یعنی کہ یہ فائل کے پیسٹر ہیں تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو ان کی نشانی بتاؤں تو ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ موٹے ایک لوبیے کی طرح کی ہوتے ہیں جیسے آپ نے لوبیے دیکھا ہوگا اور ان کی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی بھری ہوئی ریکٹینگولر یا پھر اس طرح سے سکویر ٹائپ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ساری سائڈیں جو ہوتی ہیں وہ بلکل سموت ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے پچھلا کپیسٹر دیکھا تھا اس کی جو شیپ تھی وہ تھوڑی کم چوڑی تھی اور اس کا سار باہر نکلا ہوا تھا یہ ہوتا ہے پولی اسٹر فلم جبکہ یہ جو ہوتا ہے دوستو یہ بلکل اوپر سے بلکل پلین ہے نیچے سے بھی اتنا ہی ہے اور بلکل ایک بھرا ہوا ہے تو اس طرح کا جو کپیسٹر ہوتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے پولی پروپائلن یا پی پی فلم کپیسٹر اور کون سا میٹالائز لیکن انہی پولی پروپائلن یا پی پی فلم کپیسٹر کی دوستو دوسری حالت ہو سکتی ہے جو کہ فوائل کپیسٹر کی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اور ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ویلیو لکھی ہوتی ہے ٹین این جے اور آگے ہنڈرڈ تو ان پولی پروپائلن فلم کپیسٹر کی دوستو سب سے بڑے فائدے کی بات کریں تو یہ موائسٹر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ نمی کو جذب نہیں کرتے اور دوسرا ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائی ٹمپریچر اور ہائی فریکونسی کے اوپر بھی آپریٹ ہو جاتے ہیں تقریباً سو کلو ہرٹس تک کی فریکونسی کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سو پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک کی ٹمپریچر کو یہ برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی وولٹیج ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تقریباً ایک ہزار وولٹ تک یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک خاص بات کہ ان کی کیپیسٹرنس وہ ہے وہ بہت کام ہوتی ہے کیپیسٹرنس کی جو ریٹنگ ہے وہ ان کی سو پیکو فیرٹ سے لے کر دس نینو فیرٹ تک یہ بنائے جاتے ہیں یہ بڑے بڑے یہ چھوٹے چھوٹے مخلف سائزز کے اندر بنائے جاتے ہیں اور اس کی انہی ہائی ٹمپریچر ہائی فریکوینسی کے اوپر کام کرنے والی خصوصیات کی بدولت اس کو آپ پور فیکٹر کریکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو الیکرونکس میں سیمپلز اینڈ ہولڈ کرنے والے سرکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کیپیسٹر رن انڈکشن موٹرز کے اندر بھی ہم پولی پروپائلن فلم کیپیسٹر کو بڑے سائز میں بنا کے استعمال کرتے ہیں تو دوستو نون پولر کیپیسٹر کی تیسری قسم تھی فلم کیپیسٹر اور اس کی دو قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تیسری اور آخری قسم ہے دوستو پولی کاربونیٹ فلم کیپیسٹر جس کو ہم پی سی فلم کیپیسٹر بھی کہتے ہیں اور یہ وہ کیپیسٹر ہوتا ہے دوستو جو آپ کے گھر میں جو پیڈسٹرل یہ سیلنگ فین ہوتا ہے پنکے کے ساتھ جو کیپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ بیسیکلی پی سی یہ پولی کاربونیٹ فلم کپیسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ڈائی الیکٹرک استعمال کیے جاتا ہے وہ جو میٹیریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولی کاربونیٹ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وائیڈ جو ہے وہ تیمپریچر رینج کے اندر کام کرتے ہیں مائنس 55 ڈگری سانٹی گریڈ سے لے کر 125 ڈگری سانٹی گریڈ تک یہ بنایا جاتے ہیں جیسے اس کپیسٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے 85 ڈگری سانٹی گریڈ تک یہ برداشت کر سکتا ہے اور ان کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی انسولیشن ریزسٹنس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بیسیکلی فلم کپیسٹر کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولی کاربونیٹڈ فلم کپیسٹر تو دوستو میں نے فکس کپیسٹر کی پولر اور نون پولر کی جتنی بھی کلاسیفکیشن تھی ساری ٹائپس ایکسپلین کر کپیسٹر کی دوسری قسم ہوتی ہے ویریبل کپیسٹر وہ کپیسٹر جن کی کپیسٹر کو آپ ان کے اوپر لگی ہوئی نوب سے کسی سکروڈ ریور کی مدد سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو ریڈیو ہے اس کے ساتھ جو ایک ٹیوننگ کے لیے ریوالور لگا ہوتا ہے اس کو آپ گھما کے جو ہے وہ اپنے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی ایک ویریبل کپیسٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انٹینہ زورا کے اندر امپیڈنس میچنگ کے لیے بھی ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ جو ویریبل کپیسٹر ہوتے ہیں دوستو ان کی ہوتی ہیں دو اقسام ایک ہوتے ہیں جو الیکٹریکلی کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو میکینیکلی کنٹرولڈ ہوتے ہیں الیکٹریکلی کنٹرولڈ میں ایک ہی قسم کا کپیسٹر ہوتا ہے اس کو ہم ویریکٹر بھی کہتے ہیں یا ویری کےپ بھی کہتے ہیں ویریکٹر ڈائیوڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں سمجھیں کہ کپیسٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے جنکشن کی کپیسٹرز کو ہم ریورس وولٹیج اپلائی کر کے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کی کپیسٹرز اس کو ہم پور فیکٹر کریکشن میں بھی استعمال کرتے ہیں فرکونسی فیلٹرز کے اندر high pass اور low pass فیلٹرز کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ موٹر کے سٹالٹرز ویڈا بنانے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ oscillator سرکٹ کے اندر بھی ہم ویریکٹر ڈائیوڈ یا پھر جو electrically controlled variable capacitor ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اب آخر میں آگے دوستو variable capacitor کی دوسری کسم mechanical controlled variable capacitor اور ان کی آگے پھر مزید دو قسمیں ہیں ایک ہوتے ہیں tuning capacitor اور دوسرے ہوتے ہیں trimmer capacitor ٹیوننگ کپیسٹر دوستو وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیوننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ ائر بھی ہو سکتی ہے اور مائکہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے ریڈیو میں جو ٹیوننگ کے لیے وہ لیور دیکھا ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیوننگ کپیسٹر ہوتا ہے جس کے مدد سے آپ ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں اس کے علاوہ مکینیکلی کنٹرول جو ویریبل کپیسٹر ہیں ان کی دوسری قسم ہوتی ہے ٹیوننگ کپیسٹر میں فرق ہی ہے کہ اس کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ ہوا یا مائکہ ہوتی ہے جبکہ ٹیوننگ کپیسٹر کے اندر جو ڈائی الیکٹرک ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ سرامک بھی ہو سکتا اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور ان کے اسی چھوٹے سائز کی بدولت ان کو ہم پی سی بیز کے اندر یعنی جو چھوٹے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیلیبریشن سرکٹس اور ایکوپمنٹ کے اندر بھی ان کو استعمال کرتے ہیں تو دوستو مجھے امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ آج کی یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر یہ کونسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے کہ کپیسٹر کیا چیز ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اور جتنی بھی کپیسٹر کی ڈیفرنٹ شیپس اور اقسام اور مختلف رنگوں کے کپیسٹر آپ جو ہے وہ تو الکرونک سرکٹس کے اندر دیکھتے ہیں تو اب اتنی چیزیں سیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ اور اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹیکل سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹائم پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹیک کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ